بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج ہم جماعت دوم کی کتاب کتاب الالفلہ اسلامیات پڑھیں گے چلے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر پندرہ باب دوم امانیات و عبادات آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لازمی ہے چلے ہم اب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بیجے قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں میں سے میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہتم ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتب النبیین ہیں ہاتب النبیین کے معنی ہیں نبیوں کے سلسلے کو ہتم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے انہیں اور انہیں تنگ کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زنگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تک کوئی نبی آیا ہے انہاں قیامت تک آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی تعلیمات کسی حاصل قوم کے لئے تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا کی ہر قوم اور انسان کے لئے ہیں پیارے بچوں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں اب ہم صفحہ نمبر سولہ کے جانب بڑھتے ہیں یہاں ہم اس کی مشک فیل کریں گے سوال نمبر ایک محتصر جواب لکھئے سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بیجے پیارے بچوں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بیجے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قریباً کتنے نبی اور رسول بیجے پیارے بچوں اس کا جواب ہے قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بیجے سوال نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کا کیا نام ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا کیا نام ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سوال نمبر پانچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کس کے لیے ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام جہانوں کے لیے ہے اب ہم سوال نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں دس زیادہ الفاظ کے معنی لکھئے حاتم النبیین حاتم النبیین اس کا معنی ہے آخری نبی رحمت اللہ عالمین اس کا معنی ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت شفقت اس کا معنی ہے مہربانی اب ہم سوال نمبر تین کے جانب بڑھتے ہیں دیئے گے الفاظ کی مدد سے حالی جگہ پور کیجئے پیارے بچوں یہ ہمیں انہوں نے الفاظ دیئے ہیں ان کی مدد سے ہم نے حالی جگہ پور کرنی ہے پہلی حالی جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاتم النبیین کہتے ہیں تو پہلی حال جگہ پہ آئے گا حاتم النبیین حال جگہ نمبر دو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بیجا ہے تو دوسری حال جگہ میں آئے گا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زنگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے تو چوتھی حال جگہ پر آئے گا رہنمائی پانچھوی حال جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تک کوئی نبی آیا ہے انہاں قیامت تک آئے گا تو پانچھوی حال جگہ پر آئے گا قیامت اب ہم سوال نمبر چار کی جانے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی سے پانچ نبیوں اور رسولوں کے نام لکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے بچوں یاد رکھنے کی بات مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر امان رکھتے ہیں اب ہم سوال نمبر پانچ کی جانے بڑھتے ہیں گھر میں کسی بڑے فرد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی رحم دلی کا کوئی واقعہ سنیے پیارے بچوں آپ گھر میں اپنے کسی بڑے فرد اپنے امی ابو یا اپنے دادہ دادی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی رحم دلی کا کوئی بھی واقعہ سنیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آٹھ کا سبق اس سبق کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے اور اس کو اپنی ہومک آپی پر اس کی مشک نوٹ کیجئے آج کے لئے اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے